دوستو سوالت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایپ 35 اے کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری انڈین ایوی کو 57 نئے اے کرافٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے اب بھی نئے نئے کٹینڈر سامنے آ رہے ہیں اور یہ کٹینڈر بہت جڑا چرچہ میں بھی ہے کیونکہ حال ہی میں ایپ 18 ہورنٹ اے کرافٹ کے امریکہ ٹرائلز کر رہا ہے جو کہ وہ اس اے کرافٹ کو انڈین ایوی کے لیے سوٹیبل بنانے کے لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی رافیل ایم اے کرافٹ بھی ہمیں آفر پر ہے لیکن اس میں بھی کچھ موڈیفکیشنز کرنے کی ضرورت ہے جس کے بعد ہی وہ ہمارے آئینس ویقرانت اے کرافٹ کیریر کی اوپر آپریٹ کیا جا سکے گا اس کے جو ونگز ہیں وہ فولڈیبل نہیں ہیں اور اس میں کچھ موڈیفکیشنز کی ضرورت ہے اس کے بعد ہی وہ ہماری انڈین ایوی کے لیے سوٹیبل ہوگا جس کے کارنے وہ مہنگا بھی ہو جائے گا لیکن اسی کارنے کے کارنے ابھی ایپ 35 اے کرافٹ کو خریدنے کے اوپر باتیں سامنے آ رہی ہیں بہت سارے لوگوں میں ایسی باتیں چل رہی ہیں کہ ایپ 35 اے کرافٹ کو خرید لینا چاہیے کیونکہ یہ گرافر اے کرافٹ کے مقابلے میں جیدہ قیمت والا نہیں ہے اس کی مینٹنس کارنے زیادہ ہے اور وہ صرف ایپ 5 جنریشن اے کرافٹ میں ہوتی ہی ہوتی ہے تو چلیے آج اس اے کرافٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ایپ 35 اے کرافٹ کیسا ہے اور کیا یہ اے کرافٹ ہمیں ملے گا بھی یا نہیں تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں امریکہ کا جو ایپ 35 اے کرافٹ ہے اس کے تین ویرینٹس ہیں اس کا جو ایپ 35 اے ویرینٹ ہے وہ ان کی ائر فورس کے لیے بنائے گیا اے ویرینٹ ہے اسے تیک آف کرنے کے لیے یہ ایک روائیتی رنوے کی ضرورت ہے اور جو ان کا ایپ 35 بی ویرینٹ ہے وہ ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ ویرینٹ ہے جو کی شورٹ ٹیک آف بھی کر سکتا ہے یہ ایک ایسا اے کرافٹ ہے جو کی بینا کسی رنوے کے بھی ٹیک آف کر سکتا ہے اس اے کرافٹ کو بریٹن کی نیوی بھی استعمال کرتی ہے اور امریکہ کی نیوی بھی استعمال کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ کا ایک F-35C ویرینٹ ہے جو کی امریکہ کی نیوی استعمال کرتی ہے یہ ایک کیریئر بیسڈ ویرینٹ ہے جس ایک کرافٹ کو انڈیا نیوی کے لیے خریدنے کی باتیں چل رہی ہیں وہ ہے F-35B ویرینٹ اس ایک کرافٹ کی پہلی بار چرچہ تب شروع ہوئی تھی جب 2018 میں ایک خبار نے انڈیا نیوی کے ایک آفیسر کو کوٹ کر کر کہا تھا کہ انڈیا نیوی کے آفیسر نے کہا ہے کہ جب تک ہمارا آئینس ویشال ایک کرافٹ کیریئر تیار ہوگا تب تک رافیل ایم ویرینٹ اور F-18 سپر ہورنٹ ایک کرافٹ دونوں پرانے ہو چکے ہوں گے اور تب ہمیں ایک 5th generation fighter ایک کرافٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انڈیا نیوی F-35 ایک کرافٹ کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن تب تک ہمارا twin engine deck based fighter ایک کرافٹ بنانے کی کوئی پلان نہیں تھے تو ابھی وہ statement کتنی relevant ہے اس کے بارے میں ابھی ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی امریکہ کی سینٹ میں ایک ایسا amendment پیش کیا گیا ہے امریکہ کے US national defense authorization act 2021 میں امریکہ کے دو سینٹرس نے ایسی ریکویسٹ کی ہے کہ امریکہ یہ بات کی اوپر دھیان دے کہ انڈیا کے ساتھ کیسے کوپریشن بڑھا جا سکتا ہے اور انڈیا کے ساتھ 5th generation ایک کرافٹ کی ٹکنالوجی کو شیرنگ کی اوپر بات کی جا سکے اور انڈیا کو 5th generation ایک کرافٹ بھی بیچے جا سکے جس سے ابھی F-35 ایک کرافٹ کے بیچے جانے کی سمبھاونا کافی بڑھ جاتی ہے ابھی تک آپ کو بتا دیں کہ F-35 ایک کرافٹ ہمارے دیش کو آفر نہیں کیا گیا ہے نہ تو وہ ہماری ائر فورس کے لیے آفرڈ ہے اور نہ ہی وہ ہماری نیوی کے لیے آفرڈ ہے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ F-35 ایک کرافٹ کا ہمیں فائدہ کیا ہونے والا ہے F-35 ایک کرافٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر F-35 ایک کرافٹ کا بی ویرینٹ چنا جاتا ہے تو وہ ہمارے ہیلیکوپٹر کیریئر سے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے ہمارا دیش لینڈنگ ہیلیکوپٹر ڈاکس کرید رہا ہے جو کی ہمارے دیش کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہونے والا ہے جس میں چار ایسی شپس ہمارا دیش کریدنے والا ہے اسے مین طور پر تو ہیلیکوپٹر کو آپریٹ کرنے کے لیے بنایا جائے گا لیکن ان میں سے ایک کرافٹ میں سکائی جم بھی لگا ہوا ہے جس کے ساتھ F-35 بھی ویرینٹ ان ہیلیکوپٹر کیریئر سے بہت اچھی طرح آپریٹ کیا جا سکتے ہیں اور ان کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا ہے کہ F-35 ایک کرافٹ کو اس سے آپریٹ کیا جا سکتا ہے ان کی اس شپ سے ہر ایک شپ پر بارہ ایسے F-35 ایک کرافٹ کو آپریٹ کیا جا سکتا ہے تو اگر ہمارے پاس چار ایسے ہیلیکوپٹر ڈاکس ہوں گے تو ہم تقریباً 48 ایسے ایک کرافٹ کو آپریٹ کر پائیں گے جس سے ہمارے پاس دو بڑے ایک کرافٹ کیریئر ہو پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس چار ہیلیکوپٹر ڈاکس ہوں گے جس سے ہم سٹیلتھ ایک کرافٹ کو آپریٹ کر پائیں گے اس کے ساتھ ہی امریکن سٹیلتھ ایک کرافٹ ہمارے پاس ہونا ایک بہت بڑی قیویلٹی ہوگی یہ نیول ایوییشن میں ہمارے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی جیسی باتیں چل رہی ہیں کہ ہماری نیوی کے بیج اور ویسٹر نیویز کے بیج ایکسرسائزز چل رہی ہیں وہ اس لیے چل رہی ہیں کیونکہ ہماری چائنہ کے ساتھ کچھ ٹینچنز بڑھ گئی ہیں جس کے کارن ہمارے سبھی مطردیش مل کر ایسی ایکسرسائزز کر رہے ہیں لیکن ابھی جو ہماری سلیٹ میں جو ایکویمنٹ استعمال کیا جاتا ہے وہ جارہا طور پر ریشن اوریجن کا ہے اور ہماری نیوی دھیرے دھیرے نینس ایکویمنٹ اور ویسٹر ایکویمنٹ کی طرف جا رہی ہے ہم نے بہت سارے ویسٹر ایکویمنٹ کو انڈکٹ کیا ہے جیسے کہ پی ایٹ پوسائیڈن ایک رافٹ ہو گیا اور ایسے ہی باقی کے ایک رافٹ اور ڈرونز ہماری نیوی خرید رہی ہے جسے کہ ہماری نیوی کی امریکن نیوی کے ساتھ مل کر انٹر آپریٹی بلٹی کافی بڑھ رہی ہے ہماری نیوی کو ایسی کافی بلٹی کی کافی ضرورت ہے کیونکہ اگر فیوچر میں ہماری نیویز کو مل کر آپریشنز کرنے ہو تو یہ ہمارے لئے بہت جڑا کام آئے گا اور اگر ایف تھرٹی فائیو جیسا ایک رافٹ ہمارے پاس ہو تو ہماری نیوی ویسٹر نیویز کے ساتھ مل کر مشنز بھی کر پائے گی ابھی لگ بگ سبھی نیٹو کنٹریز ایشین کنٹریز جس میں جیپان اور ساؤتھ کوریا بھی شامل ہیں وہ ایف تھرٹی فائیو ایک رافٹ کو خید رہے ہیں اور اپنے ہیلیکوپٹر ڈاکس کی اوپر ہی آپریٹ کر رہے ہیں جس کے ساتھ اگر ہمارے پاس بھی ایسا ایک رافٹ ہو تو ہم ان سب ہی نیویز کے ساتھ مل کر اچھی طرح کام کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو ایک پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کچھ ایشین کارن ہیں جس کے کارن امریکہ کا ایف تھرٹی فائیو ایک رافٹ ہماری ائر فورس کے رئے سوٹیبل نہیں ہیں اور کچھ ایسے کارن بھی آپ کو بتائے تھے جن کے کارن کہ امریکہ ہماری ایر فورس کو ایسا ایک رافٹ نہیں بیٹھے گا ان میں سے سب سے بڑا کارن تھا ایس پر ہونڈر میسائل دفین سسٹم اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بڑا کارن تھا کہ ابھی جو ہم ریشن ایک رافٹ استعمال کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کر بھی ایف تھرٹی فائیو ایک رافٹ کام نہیں کر پائے گا اور ریشن ایک ویمنٹ جیسے کہ ایس پر ہونڈر میسائل دفین سسٹم کے ساتھ مل کر بھی F-35 ایک کرافٹ کو کام امریکہ نہیں کرنے دے گا اور اس کے ساتھ ہی امریکہ ہمارے رشن ایک کرافٹ کھیلنے کی وجہ سے ہمیں اتنی ٹاپ سیکریٹ ٹکنالوجی نہیں دے گا جو کی کچھ بڑے کارن تھے کہ ایسی سیل ہمیں نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ہی جو امریکہ کے ائر کرافٹ میں ڈاٹا فیوجن ٹکنالوجی ہے جو کی اس ایک کرافٹ کی سب سے بڑی سٹرنگ ہے کیونکہ اسے کرافٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اڑتا ہوا ایک سپر کمپیوٹر ہی ہے اس کی سیچویشنل اویرنیس اس کی سب سے بڑی کیویبیلٹی ہے اور جو اس کی ڈاٹا شیرنگ کیویبیلٹی ہے وہ ہماری جاتا طور پر رشن ایکویمنٹ ہونے کے کارن ہمارے ساتھ اتنی اچھی طرح کام نہیں کر پائے گی لیکن ہماری نیوی کے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہوں گی ہماری جو سب ہی نئی نیویل شپس ہیں وہ ازرائیلی ایڈ فینس سسٹم اور ریڈارز کا استعمال کر رہی ہیں ہمارا جو نیا آئینس وکرانت ایک کرافٹ کیریر ہے اس میں بھی ایک ازرائیلی ریڈار ہی لگا ہوا ہے اور ازرائیلی ایڈ فینس سسٹم ہی لگے ہوئے ہیں تو اس سے امریکہ کے ایسے ایک کرافٹ کی انٹیگریشن میں ہمیں کوئی جڑا پرابلم نہیں ہوگی جس کے بعد یہ ہمارے لئے ایک اچھی آپشن بن جاتا ہے F35B ویرینٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ 122.2 ملین ڈالرز بتائی گئی ہے جس کے بارے میں لاکڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے اس کی کاسٹ کو کم کر دیں گے اس کی کاسٹ ائر فورس ویرینٹ سے زیادہ ہے لیکن اگر اسے ہم رافیل ایم جیسے ایک راکٹ کے ساتھ کمپیر کریں تو رافیل ایم کی قیمت بھی اس کے قریب ہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ اس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ 2011 میں جہوں میں اس کی کاسٹ آفر کی گئی تھی وہ 100 ملین ڈالرز پر ایک راکٹ تھی لیکن اب انفلیشن کے قرم اس کی کاسٹ 120 ملین ڈالرز سے لے کر 150 ملین ڈالرز ہو گئی ہوگی اور جو رافیل ایم کا جو ائر فریم ہے اس میں موڈفکیشنز کرنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہمارے ایک راکٹ کیریر میں فٹ نہیں ہو پائے گا کیونکہ جو ہمارا آئینس وکرانت ہے اس کا جو لفٹ ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ رافیل ایم جیسے فکس ونگ ایک راکٹ کو کیری کر سکے کیونکہ جو ہمارے ایک راکٹ کیریر ہیں ان میں جو ایک راکٹ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے جو پنک ہوتے ہیں ان میں ایسی قیبیلٹی ہونے چاہیے کہ وہ فولڈ ہو جائیں جس سے کہ وہ ایک راکٹ کیریر کے اندر آسانی سے سٹور کیے جا سکے لیکن رافیل ایم کے جو ونگز ہیں وہ فکسڈ ہیں وہ فولڈ نہیں ہو پاتے ہیں جس کے کارن اگر اس کو خریدنا ہے تو ہمیں اس میں موڈیفکیشنز بھی کرانی ہوں گی جس کے کارن اس کی قیمت کافی بڑھ جائے گی لیکن جو ایف تر ٹی فائیو ایک راکٹ ہے اس میں ایسی کوئی بھی کمی نہیں ہوگی اسے سیدھا خرید کر ہی ہم استعمال کر پائیں گے ہاں اس کی آپریٹنگ کاؤسٹ رافیل ایم اور ایف تر ٹی سپر ہورڈنٹ ایک راکٹ کے مقابلے میں زیادہ ہے لیکن یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اگر ہم کوئی بھی فیف جنریشن ایک راکٹ خریدیں گے تو اس کی کاؤسٹ زیادہ ہی ہوگی کوئی بھی ایسا فیف جنریشن ایک راکٹ نہیں ہے جس کی قیمت کم ہو اور اگر ہماری نیوی ایسا فیف جنریشن ایک راکٹ چاہتی ہے تو اس کے لیے ہمیں زیادہ مینٹنس کاؤسٹ دینی ہی ہوگی لیکن اگر ہماری نیوی اس ایک راکٹ کو خریدنا چاہے اور مینٹنس کاؤسٹ کو بھی کم کر رکھنا چاہے تو ہم اسے لیمٹیڈ نمبرز میں خرید سکتے ہیں جس سے کہ اس کی اگر زیادہ مینٹنس کاؤسٹ بھی ہو تو زیادہ ہمیں ایفیکٹ نہیں کرے گی لیکن ابھی دیکھنا یہی ہے کہ اگر ایسے ایک راکٹ کو ہمیں آفر کیا جاتا ہے تو ہماری انڈین نیوی اس کو لے کر کیسے ریاکٹ کرے گی اور اس ایک راکٹ کو چنا جائے گا یا نہیں لیکن اگر یہ ایک راکٹ ہمیں آفر کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے کیونکہ اگر یہ ایک راکٹ انڈین نیوی کو مل جاتا ہے تو اس سے امریکہ کے ڈاکٹرائن کے اس لوب ہول کو ہم ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ اپنے کسی بھی 5 جنریشن ایک راکٹ کو اس پور ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم کے قریب نہیں آنے دیتے ہیں اور کیونکہ ہماری نیوی اس پور ہنڈر مسائل دیفینس سسٹم سے جہاں طور پر دور ہی رہے گی تو امریکہ کے اس لوب ہول کو ہم ایکسپلوائٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر ووچنگ اس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر